نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ لوگ تھے کیونکہ انہوں نے باقی قیامت تک آنے والی امت کے لیے قرآن کو جمع کرنا تھا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب وحی بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر خطوط بھی لکھا کرتے تھے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیرونی مہمان آتے تھے جو باہر سے سرکاری وفود مدینہ آیا کرتے تھے ان کی دیکھ بھال اور میزبانی کے فرائض بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو سوم پرکھے تھے ایک روایت میں آتا ہے یہ تو آپ کو معلوم ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی بھی تھے حضرت ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی تھے چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تشریف لائے تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی حضرت معاویہ کا سر مبارک دیکھ رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ سے پوچھا کہ ام حبیبہ کیا تمہیں اپنے اس بھائی سے محبت ہے تو ام حبیبہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ظاہر ہے کہ مجھے ان سے محبت ہے ہر بہن کو اپنے بھائی سے محبت ہوا کرتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو اللہ اور اس کے رسول کو بھی تمہارے بھائی سے محبت ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو باقیدہ دعا دی تھی کہ یا اللہ معاویہ کو حادی بنا یعنی ہدایت کو اس کے دل میں جگہ دے اور دیگر لوگوں کو معاویہ کی وجہ سے ہدایت عطا فرما آج یہود اور نصارہ سب سے زیادہ اگر صحابہ اکرام کے مجمع میں کسی کے مخالف ہیں تو وہ حضرت عمر اور حضرت معاویہ کے ہیں وجہ کیا ہے حضرت عمر نے بیت المقدس کو فتح کر کے یہودیوں کا سر خاک میں ملائے تھا اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں روم کے مرکز قسطنطنیہ تک دستک دے کر یہ جو رومی ہیں عیسائی ہیں ان کا غرور خاک میں ملائے تھا تو یہود اور نصارہ کو صحابہ اکرام کے مجمع میں اگر سیاسی تکالیف پہنچی ہیں تو سب سے زیادہ ان دو حضرات سے پہنچی ہیں چنانچہ یہی دو حضرات عام طور پر پروپیگنڈوں کی زد میں ہوا کرتے ہیں حضرت معاویہ کا اطاعت رسول کا اگر اندازہ لگانا ہو تو اس واقعے سے اندازہ لگائیے میں پہلے بھی سنا چکا ہوں بارہا کہ اپنے دور حکومت میں ایک مرتبہ ان کا روم کے ساتھ امن کا معاہدہ چل رہا تھا امن کے معاہدے کے ختم ہونے کی قریب انہوں نے یہ سوچا کہ اپنی فوج کو حرکت دے دیتا ہوں اور افواج کے ساتھ روم کی سرحد پر پہنچ جاتا ہوں جب سرحد پر پہنچیں گے تو معاہدے کا دورانی یہ ختم ہو چکا ہوگا پھر دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے چنانچہ لشکر کلیہ اور روانہ ہوئے چند منازل تیہ کر چکے تھے کہ حضرت عمر بن عبس رضی اللہ تعالی عنہ جو معروف صحابی ہیں وہ تیزی سے تشریف لائے اور ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے وفا لا غدر وفا لا غدر کہ وفا کرو معاہدہ خلافی معاہدے کی خلاف ورزی مت کرو حضرت معاویہ نے ان سے فرمایا کہ ہم کوئی فوراً حملہ نہیں کر رہے بلکہ ہم نے سرحد پر جا کر پڑاؤ ڈالنا ہے اور جب معاہدے کی مدت گزر جائے گی پھر دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے تو حضرت عمر بن عبس نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جب تمہارا کسی قوم کے ساتھ امن کا معاہدہ چل رہا ہو تو مرکز سے افواج کو حرکت بھی نہ دینا کہ جب تک امن کا معاہدہ ہے تو اس معاہدے کی پیروی اس طرح کرو کہ معاہدے کی مدت کے دوران اپنے مرکز سے افواج کو حرکت بھی نہ دو حضرت معاویہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا تو عمر بن عبس سے مخاطب ہو کر پوچھا اَنتَ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا یہ بات تم نے بزاعتِ خود سنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو حضرت عمر بن عبس فرمانے لگے کہ ہاں سمعت اُزُنایا وَوَعَاهُ قَلْبِ کہ میرے کانوں نے اس کو سنا ہے اور میرے دل نے اس کو محفوظ رکھا تب حضرت معاویہ کو یقین ہوا کہ یہ واقعہ تن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو اپنی افواج کو وہی سے واپسی کا حکم دیا اپنی تمام تر فوجی تدبیریں اور حکمتِ عملی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر قربان کر دیا یہ ان کا اتاعتِ رسول کا جذبہ ایک اور ان کا بڑا عجیب واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ یہ ممبر پر کھڑے ہیں ان کا دور خلافت ہے ان کا دور خلافت بڑا شاندار تھا بیس سال تک یہ مسلمانوں کے متفق علی خلیفہ رہے پورے عالم اسلام اب اپنے اس اروج کے دور یہ ممبر پر کھڑے ہیں اور انہوں نے ایک جملہ کہا خلافِ معمول لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہارے یہ جو مالِ غنیمت کا مال ہے یا بیت المال کے اموال ہیں یہ ہماری مرضی پر منحصر ہیں جس کو چاہیں گے دیں گے جس کو چاہیں گے نہیں دیں گے اب یہ جملہ کبھی پہلے کہا نہیں تھا یہ جملہ کہا اور اتر آئے تشریف لے گئے اگلے جمعے میں انہوں نے پھر یہی جملہ دہرایا کہ تمہارے اموال مالِ غنیمت اور بیت المال کا مال یہ ہماری مرضی پر منحصر ہے جس کو چاہیں گے دیں گے جس کو چاہیں گے نہیں دیں گے دوسرا جمعہ بھی گزرا تیسرے جمعے کو انہوں نے پھر یہ جملہ دہرایا تو ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کہا کہ نہیں یہ مسلمانوں کا حق ہے یعنی مالِ غنیمت اور بیت المال یہ خلیفہ کا نہیں عام مسلمانوں کا حق ہے یہ بات چیت ہو گئی جمعہ ختم ہوا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ ختم ہونے کے بعد اس شخص کو بلایا اور اپنے ساتھ لے گئے اب لوگ پیچھے پیچھے چلے انہیں یہ خوف ہوا کہ اس نے برسر ممبر حضرت معاویہ کو ٹوکا ہے ممکن ہے کہ امیر معاویہ اسے کوئی سزا دیں اگر وہ سزا دینا چاہیں گے تو ہم سفارش کر دیں گے کہ اس کی جان بخشی کر دیں لیکن جب لوگ گئے تو انہوں نے عجیب منظر دیکھا کہ اس شخص کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مسنت پر اپنے ساتھ بٹھا رکھا عزت کے ساتھ اور اس کا شکریہ دا کر رہے ہیں اور پھر لوگوں سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ میرے بعد ایسے حکمران آئیں گے جو ممبر پر جو چاہیں گے کہیں گے کوئی ان کو ٹوکنے کی جرت نہیں کرے گا اور یہ حکمران جہنم میں بندروں کی طرح اچھلتے پھریں گے چونکہ میں نے یہ فرمان سنا تھا تو میں نے اپنا محاسبہ کرنا چاہا میں نے پہلے دن ممبر پر ایک ایسی بات کہی جو دین اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے تو کسی نے مجھے ٹوکا نہیں تو مجھے خوف ہوا کہ کہیں میں ان حکمرانوں میں سے تو نہیں ہوں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید سنائی ہے اگلے جمعے کو میں نے قصداً دوبارہ وہ جملہ کہا اور جب کسی نے مجھے نہیں ٹوکا تو میری پریشانی انتہائی بڑھ گئی اور تیسرے جمعے کو میں نے تیسری مرتبہ جب یہ جملہ کہا تو اس شخص نے مجھے کھڑے ہو کر ٹوک دیا جس سے میں مطمئن ہوا کہ مجھے ٹوکنے والے لوگ موجود ہیں اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وعید کی ضد میں نہیں آتا اور پھر دعا دی انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے کیونکہ اس نے مجھے گویا نئی زندگی بخشی ہے اب آپ اندازہ لگائیے جو شخصیت جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان پر اپنی تمام تر جنگی حکمت عملی کو قربان کر دے اور اپنے عروج کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے میزان میں اپنا محاسبہ کرتا ہے اگر اس کے بارے میں ہم چہمگوئیاں کریں تو پھر اپنی عاقبت خراب کرنے کے سوا یا اور کیا ہے